بھارت کے معروف گلوکار کمار سانو نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا عمران خان کے حق میں گایا گیا ان کی آواز میں گانا جالی ہے انہوں نے سابق پاکستانی وزیراعظم کے حق میں کوئی گانا نہیں گیا کمار سانو نے انسٹاگرام پر پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی خبر کا سکرین شارٹ شیئر کیا جس کے مطابق بھارتی گلوکار کی آواز میں وائرل گانا آرٹیفیشل انٹیلیجن سے تیار کردہ ہے اور جالی ہے خبر عصائدارے نے اپنی فیک چیک خبر میں بتایا کہ کمار سانو نے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حق میں گانا نہیں گیا بلکہ ان کی ایک ویڈیو کو اے آئی کے ذریعے ایڈٹ کر کے ان کی ہی آواز میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین کے حق میں گانا تیار کیا گیا کمار سانو نے خبر کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا ان کی آواز کا گانا اے آئی سے تیار شدہ ہے انہوں نے عمران خان کے حق میں کوئی گانا نہیں گیا انہوں نے لکھا کہ ان کی آواز میں اے آئی کا گانا وائرل ہونے کے بعد ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر صفائی پیش کی کمار سانو نے لکھا کہ ان کی آواز میں گانا تیار کر کے ان کی شہرت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ ٹیکنالوجی کا بھی غلط استعمال ہے گلوکار نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے ان کی آواز میں اے آئی گانا بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے کمار سانو کی آواز میں عمران خان کے حق میں وائرل ہونے والے مختصر گانے میں عمران خان کی آزادی اور انہیں پھر سے وزیراعظم بنانے کی باتیں کی گئی تھی اور سننے والے سمجھ پیٹھی تھے کہ گانے کو واقعی کمار سانو نے گیا ہے